السلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا خان بہادر علی کون ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر میڈم کو دیکھنے آئے دے ہوتا ہے نہیں کون سی میڈم مریم نواز تو یہ مریم نواز کا جلسہ تو نہیں ہے آئے تو ہم اس کے جلسے بھی دیں ویسے آپ کون سی پارٹی سے پی ٹی آئی آپ بھی پی ٹی آئی سے ہیں انشاءاللہ تو آپ پی ٹی آئی ٹائگرز یہاں کیا کر رہے ہیں بس ایسے انجوائے کرنے آئے تھے مریم کو دیکھنے مریم تو آئی نہیں آپ سب لوگ پیسیلی آئے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں تھا اگر مرکزی مسلم لیگ ہے نہیں ہم نے سوچا پی ٹی آئی کا جلسہ مریم نواز کا ہے وہ تو آئی نہیں مریم نواز کا جلسہ لیبرٹی چونگ میں ہے وہ پتہ نہیں ہے سب ادھر پی ٹی آئی کے آئی ہوں ہیں سارے پی ٹی آئی ٹائگرز ہیں خان صاحب کے پاس تو جاتے نہیں آپ زمان پارے یہاں کیسے آگئے ادھر ہی رہے ہیں ہم مہینہ پورا رہے ہیں جب سے خان صاحب کو پڑھا گیا پھر اس سے بعد نہیں گئے سوال آوے ہو نا آگے ہیں مرا جوختے کا ادھر آئے آپ صاحب جی اسلام علیکم کیوں آئے آپ یہاں ادھر بریاں نہیں کہہ رہا ہے ادھر یہ جلسہ مرکزی مسلم لیگ واہ لوگ ہے بس ہم خان کا پکا ٹائگر ہے مسلم لیگ نہیں جانتا ہے نہیں پکا ٹائگر ہے تو یہاں کیا کرنے آئے پہ ادھر مریم کے لیے آئے ادھر مردک کے لیے لکھ رہے ہیں ابھی تک مزا کرنے آئے مستی مزا کرنے لئے ادھر ہاں ادھر آیا تھا ہم نے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ جلسہ ہے جب آئے گئے لوگوں نے بولا جلسہ ہے ہاں تو ہم نے بولا چل ہم بھی دیکھے گا ایتنا تو کوئی آیا بھی نہیں پہلے کا بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے بولا ٹائم پاس ہو جائے گا ادھر آیا ہوا ہے دس دن ہوگیا کڑایا گاڑی مال مال نہیں ہے لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا یہ ملک کا دس دن ہمارا ہوگی آڑے میں ہمارا گاڑی کڑا ہے کس نے بیڑا گھر کر دیا یہ سارا سے ایسی لوگوں نے گھر کر دیا اور کس نے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سے پوچھتے ہیں تو کیسے صحیح ہوگا یہ کیسے صحیح ہوئے گا یہ بس اللہ پاک اپنے قدرت سے صحیح کرے گا آپ کو نہیں لگتا یہ مرکزی مسلم لیگ جو پالٹی ہے یہ ایک اچھی پالٹی ہے یہ ملک کو صدار سکتی ہے نہیں پاکستان تحریک انصاب پچھا پالٹی ہے انشاءاللہ وہ ملک صحیح کرے گا لگتا ہے کہ ملک صحیح ہوئے گا ان کو تو کالا دم قرار دینے کی پوری کوششیں چلی گئی ہیں انشاءاللہ جو بھی اللہ خیر کرے گا عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات آپ کنسی پارٹی سے ہیں کسی سے نہیں ہیں تو آپ یہاں کے کار رہے ہو کسی پارٹی سے نہیں ہیں آپ ایسے گروم لے آ رہے ہیں امران خان کی بات نہیں ہے یہ مرکز مسلم لیگ کے لئے آئے ہیں اور ادھر عوام کا کٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو آگ کے ساتھ لوگوں کو عذاب دیا گیا ہے یہ آگ کے ساتھ عذاب دیا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لئے دنیا کے لئے نہیں ہے مرکز مسلم جو آپ سوال پیچھے کہا رہے تھے یہ حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے اس کا ایک ہی حل ہے جب تک اللہ کا قنون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس ملک میں نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کبھی بھی حالات ٹھیک ہیں نہیں ہو سکتے ایک ہی مقصد ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا قنون یہاں لائے جائے پھر یہ اللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے امران خان کو بھی ٹھیک ہے ہم سلام کرتے ہیں نواز شیف صاحب کو لیکن اسلام کوئی جب تک قرآن و حدیث والا بندہ اوپر ہمارے مسلط نہیں ہوگا اس وقت تک یہ حالات ایسی رہیں گی ایسی ہمارے مسلمانوں کو جلائے جائے گا اس طرح ہی حالات خراب رہیں گے میرے مسلمان بھائیو پتھان آپ ٹھیک ہے امران خان صاحب ہم سپورٹ کرتے ہیں امران خان کو میں اپنی سر کے آنکھوں پر بٹھاتا ہوں لیکن بات یہ میری بیاد رکھیں جب تک قرآن و حدیث والا بندہ اوپر نہیں آئے گا کبھی بھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں امران خان کا جو وہ نظریہ جو منشور ہے وہ بھی تو یہی ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو تعلیمی قرآن کی تعلیم لائی جائے قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے وہ بھی یہی تعلیمات جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اسے صاف سے تو آپ اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوئے نا آپ کا اور ان کا ایک ہی منشور ہے جی اگر امران خان صاحب قرآن و حدیث کا قنون نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہم امران خان صاحب کے پیچھے جانے دینے کے لئے قرآن انہوں نے کیا ہے انہوں نے کتابوں کی اندر پہلے لکھا ایک منٹ ایک منٹ پہلے بات سنیے گا کتابوں کی اندر میرے پہلے بچی پڑتی تھی تو وہاں پر لکھا واتا تھا حضرت محمد کے ساتھ پی بی یو یعنی کہ پیس بی اپون ہم اب ہم جب انگلیش اردو اسلامیات کوئی کتاب کھولتے ہیں تو وہاں پر لکھا واتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اور خاتم النبیین لکھا واتا ہے یہ بات ماننے والی ہے جو بات ماننے والی ہے وہ بات ماننے والی ہے اصل میں یہ چیزیں دیکھیں جو بات ماننے والی وہ ٹھیک ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کام کیا وہاں جا کے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جہاں تک آج تک کسی نے نہیں لیا تھا کسی نے نہیں اقوام متددہ میں آج تک کبھی کوئی بات نہیں کر سکا جو کام ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر کچھ غلطییں بھی ہیں کچھ خطائیں بھی ہیں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو انہوں نے غلط کی ہیں سر غلطیاں آپ کو پتہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان کے اندر ہیں لیکن صدار نے کا موقع بھی دیا جانا چاہیے ہاری شخص کو ابھی پیچھے کر کے ایک ویڈیو وائل ہوئی ہے ایک بچے نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے ماں باپ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی ماں باپ ہیں ماں باپ ان کے جیسے ان کے مارے لیے ایسے یہ تو بات اچھی نہیں ہے نا عمران خان ایسے جیسے صحابی افضلہ یہ چیزیں اتنا بھی کچھ ہیں دیکھیں یہ ماننے والوں کا نظریہ ہے عمران خان نے خود تو نہیں کہا ہاں اب آپ ہیں آپ اگر اپنے جو لیڈر ہیں آپ کہہ دیں کہ ان کے ماں باپ ہمارے لیے فلاں ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے آپ کے لیڈر کی غلطی نہیں ہے آپ اس کو لیڈر پر نہیں ڈال سکتے قرآن و حدیث کا قنون لائے گا تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے گوی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ کھڑے گوی مجھے آج مرکزی مسلم اللہ کا پتہ چلا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی ایسی جماعت بھی ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی کے بعد بھی نام لے رہی ہے کہ ہاں یہاں پر قنون نافذ ہونا چاہیے اسلامی قنون اور میں خود اس حق میں ہوں کہ جو اسلامی قنون ہے وہ واقعی ہونا چاہیے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں اسلامی قنون ہونا چاہیے ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا ہوا ہے تو جب تک اسلام کا قنون نہیں نہ آئے گا دیکھیں نہ تو عزتیں محفوظ ہیں نہ ماری دولت محفوظ ہے نہ ہمیں عزت دی جائے گی نہ ہمیں وقار مل سکتا نہ ہمارا سٹیٹس ہے کچھ نہیں ہم بکار ہیں جب تک قنون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قنون نہیں آجاتا اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کے حالات کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قنون نافذ کیا جائے زنا کرنے والے کو سزا دی جائے قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں سزا قانون کے مطابق جب بلکل اسلامی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے اتصار جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان ازاد کروایا تھا قائد اعظم نے تو تب ماہوں بیٹویں بیٹ مینوں کی جو عزتیں تھیں نا وہ کافروں سے محفوظ نہیں تھی نہیں تھی بلکہ اب آج اس وقت جب ہمارا ملک ازاد قائد اعظم نے ہمیں ازاد کرا کے دے دیا آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان مائے میں نے ان کی اس طرح محفوظ نہیں ہے ان کو حکومتوں کی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں بقاعدہ ان کی برہنہ ویڈیوز میں نے بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس حکومت کو بھی اس حوالے سے اس حوالے سے ایک ہی میں بات کہوں گا صرف لوگوں نے کیا کیا اپنے لیڈروں کو مات اللہ ستاکفر اللہ محبود بنا لیا ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے میں رحمان کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور صحابہ بھی کہتے لیکن آج کوئی کہتا میں نواز شریف کا بندہ ہوں کوئی کہتا میں شواز شریف کا بندہ ہوں کوئی کہتا میں عمران خان کا بندہ ہوں عمران خان کے ان کو ماری جا رہے ہیں ان کے ان کو ماری جا رہے ہیں ان کی ازدے لوٹی جا رہی ہیں یار یہ کیا یہ سیاست ہے بقواس ہے اس کو سیاست کہتے ہیں رسول اللہ نے ایسے سیاست کی تھی رسول اللہ نے ایسے کیا تھا سیاست میں کیا اس وقت نہیں چلتا تھا مکہ فتح کیا سارے معاملات ہوئے کوئی ایسا ہوا تھا اس وقت میں کافر کی بیٹی کو بھی عزت دی جاتی تھی